اشکر رامی کے آنے والی ایپسورٹز میں آپ دیکھیں گے شازیب اسرہ سے کہتا ہے کہ میرے اور نمرا کے درمیان کچھ بھی ایسا نہیں تھا میں نے نمرا سے شادی کا فیصلہ صرف تمہیں نیچا دکھانے کے لیے کیا تھا لیکن اب ہم دونوں کے سامنے ساری حقیقت کھل چکی ہے کہ یہ ساری پلاننگ ہم دونوں کو جدا کرنے کے لیے تھی تاکہ تمہیں چھوڑنے کے بعد نمرا میری زندگی میں شامل ہو جائے میں اس بات پر کافی زیادہ شرمیدہ ہوں کہ میں نے سب کی باتوں میں آ کر تم پر اس طرح کا الزام لگایا لیکن ہدا جانتا ہے کہ میری نیت حراب نہیں تھی اس طرح کہتی ہے کہ شازیب تم نے ٹھیک کہا کہ نیتیں تو ہدا ہی جانتا ہے لیکن دنیا والی تو نیتیں نہیں دیکھتے اور تم جس بات کو گلتی سمجھ کر اتنی آسانی سے سائٹ پر ہو رہے ہو اس نے میری کردار پر سوال یا نشان کھڑا کر دیا تم نے حارس کی وجہ سے مجھ پر جس طرح کی الزامات لگائے میں اسے بولنا چاہوں بھی تو بول نہیں پاؤں گی شازیب تم نے تو اس بات کا انت تھا کہ میں تم سے کتنی محبت کر دی ہوں لیکن تم نے حارس کو میرے ساتھ دیکھتے ہی مجھے ہی شک کی نظروں سے دیکھنا شروع کر دیا شازیب میں تم سے صرف اتنا چاہتی ہوں کہ تم مجھے اکیلا چھوڑ دو شازیب کہتا ہے کہ ٹھیک ہے عسرہ اگر تم میری شکل تک دیکھنا اپسان نہیں کرتی تو میں کبھی بھی یہاں پر نہیں آوں گا اس وقت کے لئے جب تک تمہارے دل میں میری لئے موجود نفرت ہتم نہیں ہو جاتی